اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے جنیٹک انجینئرنگ کے بارے میں جنیٹک انجینئرنگ کا دوسرا نام ری کومبیننٹ ڈی این اے ٹکنالوجی بھی ہے جسے ہم سمپلی جو ہے ری کومبیننٹ ڈی این اے ٹکنالوجی کہہ سکتے ہیں تو اس میں جو جنیٹک انجینئر جو ہیں وہ جین سے کھیلتے ہیں جین اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کو ریپیئر کرتے ہیں ریموف کرتے ہیں ریپلیس کرتے ہیں جین کا بدل دینا نکال دینا ایڈ کر دینا مرمت کر دینا انیس سو ستر میں نائیٹین سیونٹی میں ہم اس قابل ہو گئے کہ کسی جاندار کا ڈی اے نے کٹ کر کے دوسرے جاندار کے اندر ٹرانسفر کر سکیں اسی وجہ سے ہم جنیٹک انجینئرنگ میں کامیاب ہو گئے اب اگر ہم دیکھیں کہ میجر اوبجیکٹیوز آف جنیٹک انجینئرنگ کے جو میجر مقاصد ہیں وہ کیا ہے کیا وجہ تھی کہ ہم جنیٹک انجینئر کر رہے ہیں ہمیں کیا ملا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی پروٹین بنوا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم ڈی اے کی آرٹی فیشل سنتھیسز کر رہے ہیں مصنوعی طریقے سے ڈی اے کو بنا رہے ہیں جین کو آئیسو لیڈ بھی کر سکتے ہیں الہدہ بھی کر سکتے ہیں پروٹین بنوائی جین تھراپی کروانا ہم جو ہے جین تھراپی کروا رہے ہیں جو موروسی بیماریاں ہیں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا تو جین کے طرح ہم جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ جین سے کھیلنا جین سے کھیلنا آسان کام نہیں ہے عام آنکھ سے ہمیں سیلی نظر نہیں آتا تو ڈی اے سے تو کھیلنا بہت دور کی بات ڈی اے کو کٹنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کپڑا تھوڑی اگر کینچی سے کٹ دیں اور یہ بھی نہیں کہ آپ ڈی اے کو کٹ کے جیب میں ڈال کے جو ہے نا گھومتے رہے ہیں ابتے بعد اب وہ خیال آیا کہ وہ میں نے تو جینیٹک انجینئرنگ کروانی تھی ایسے بات بھی نہیں ہے تو بارہ بیسک سٹیپسز کے جو ہے جینیٹک انجینئرنگ کے اب ہم وہ دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ بیسک سٹیپس بنیادی مراہل جو ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے وہ سب سے پہلے ہے کہ دلچسپی کا جین الہتہ کرنا ہماری مرضی کا جین جو ہے اس کو ہم الہتہ کریں گے دیکھیں ہماری باڈی کے ہر سیل میں جین ہے اگر ہم بات کریں کہ ہماری باڈی سیل سے ملکے بنی ہے اور ہماری باڈی کے ہر سیل میں کیا ہے جین ہے انسولین بنوانے کے لیے کوئی جین ہی میسج بھیجتا ہوگا نا تو وہ خاص جین ہوگا جو یہ میسج بھیجتا ہوگا پہلے ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں گے شناخت کریں گے کیا یہ وہی جین ہے جو ہماری باڈی میں انسولین بنوانا ہے جب ہمیں پتہ چل گیا جی ہاں پھر ہم اس جین کو وہاں سے الہتہ کریں گے ہمارے لیے تو خاص ہے نا وہ کیونکہ ایک کروموسوم کے اوپر تو ہزاروں کی تعداد میں جین ہیں پھر ہم نے کاٹنا بھی ہے اسے تو ہم وہاں پہ انزائم جو ہے وہ یوز ہوں گے کونسے انزائم ہیں رسٹرکشن اینڈو نیوکلیز انزائم کی مدد سے ہم اس کو جو ہے کاٹیں گے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس جین کو جو ہے ایک خاص سیرے سے کاٹیں گے یہ نہیں کہ ہر طرف سے کاٹ لیں وہی خاص سیرہ جو ہمیں جو ہے انسولین بنوا کے دے گا جو ہمارے لیے اہم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے کہ جین کو اسی ویکٹر میں ڈالنا اب دیکھیں ایک ڈین اے کے سیل سے نکال کے جو ڈین اے ہم نے نکالا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں نا رسٹرکشن اینڈو نیوکلیز انزائم کی مدد سے ایک ڈین اے کو کاٹا ہے اب کاٹنے کے بعد چمٹا تھوڑی ہے اسے پکڑ کے جو ہے نا آگے لگا دیں نہیں ڈین اے جو نکالا ہے ٹھیک ہے پھر اسے ہم نے ڈالنا بھی ہے کسی ویکٹر میں ڈالنا ہے نا اب دیکھیں مارکر ہے مارکر کے اندر خالی انک ہے تو اس خالی انک کے ساتھ میں لکھ سکتا ہوں نہیں خالی انک کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا تو میرے پاس ایک خالی ڈین اے ہے میں نے اس کو کسی دوسرے سیل کے اندر ڈالنا ہے یہ نہیں کہ اس کو جو ہے انجیکشن لگا دوں ہم جو ہے میزبان کو استعمال کریں گے بیکٹیریم جیسے ای کولائی بیکٹیریا ہے اسرشیا کولائی اس کے پاس اپنا ایک ڈین اے ہے اور ایک فالتو ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈین اے اپنا ہے ایک ڈین اے فالتو ہوتا ہے یہ جو فری والا فالتو اس کو نکال لیا تو اگر ہم بات کریں کہ ای کولائی اسرشیا کولائی بیکٹیریا کے پاس اپنا ایک ڈین اے ہے اور ایک ڈین اے جو ہے اس کے پاس فالتو ہے یہ فری والا جو فالتو ہے ہم اس کو نکال لیں گے اب یہ ہمارے لئے کیا ہوگا پلازمیڈ اور پلازمیڈ کیا ہے ویکٹر ہے ویکٹر اب یہ جو پلازمیڈ ہے اس طرح اس پلازمیڈ کے ساتھ ہم نے ڈین اے کو لگا دیا یہ ایسے اس پلازمیڈ کے ساتھ ہم نے ڈین اے کو لگا دیا اب ڈین اے کو یہاں پہ جوڑا اس انزائم کی مدد سے لائی گیز لائی گیز انزائم کی مدد سے ہم نے اس پلازمیڈ کے ساتھ ڈین اے کو جوڑ دیا اب اس کا نام جو ہے ریکمبینن ڈین اے ہے ریکمبینن ڈین اے کو ہم بیکٹیریا میں جو ہے ڈال دیا بیکٹیریا میں ڈال دیا تو اب اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی ایم او جینیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزم بیکٹیریا اب یہ بنا لیا اب یہ ٹرانس جینک بن گیا ہم نے مرضی کا ڈالا نا تو ریکمبینن ڈین اے کو میزبان جاندار میں متقل کر دینا پھر جینیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزم کو جو ہے ہم گروہ کروائیں گے نشد اماؤز کی اب ہم اگر دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈین اے ہے اس ڈین اے کی تو صرف ایک ہی کاپی ہے ہم ایک سے زیادہ بنوانا چاہتے ہیں کیونکہ اس جین نے ہمیں انسولین بنوا کے دینی ہے تو ہزاروں جین ہوں گے تو کچھ انسولین کے ڈرافز بنیں گے مارکیٹ میں سیل ہوں گے ہم اس بیکٹیریا کو کھانے کو فود دیں گے محول دیں گے فرمنٹر میں ڈال دیں گے بائیو ماس میں صحیح جو ہے پھر ہم جا کے ہزاروں کی تداد میں یہاں سے جین کو حاصل کریں گے اپنی انسولین وغیرہ بنوائیں گے اس کے بعد پانچویں سٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلچسپی کے جین کا کام کرنا ایکسپریشن آف جین کہ جو ڈین نے ہم نے بنایا ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ سٹوڈنٹس آج ہم نے دیکھا کہ جنیٹک انجینئرنگ کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کے اوبجیکٹیوز کی بات کی اس کے مقاصد کیا ہیں کیا وجہ تھی ہم جنیٹک انجینئرنگ کر رہے ہیں ہمیں کیا ملائے سے تو اس کے بعد ہم جو ہے ڈین اے کی آرٹیفیشل سینٹیسز کروائیں گے اور جین نے کو ہم نے جو ہے آئیسولیٹ کیا پروٹین بنوائی جین تھرافی کروائی مروسی بیماریوں کے جو ہے نا ٹریٹمنٹ جو مروسی بیماری ہیں ہم کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا تو جین کے طرح ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کروائی پھر ہم نے جو ہے اس کے بیسک سٹیپس کی بات کی بنیادی براہل میں ہماری مرضی کا جین جو تھا اس کو ہم نے کس طرح علیدہ کیا پھر ہم نے جو ہے اس کو کسی ویکٹر میں کس طرح ڈالا پھر میز بان جاندار کے اندر ہم نے اسے منتقل کیا پھر ہم نے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنزم کہا اسے پھر اس کے اندر ہم نے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنزم جو ہے اس میں ہم نے اٹین اے کی جو ہمارے پاس کاپی تھی وہ تو ایک ہی کاپی تھی لیکن ہمارے پاس تو ہزاروں کی تدال میں جین ہوں گے تو ہم جو ہے اسے انسولین کے کچھ ڈراپس بنوا لیں گے تو پھر ہم نے جو ہے فرمنٹر میں ڈالا اسے بائیو ماس میں سہید جو ہےنا ہم نے اسے جو ہے جو ہےنا ٹمپریچر دیا ہم مناسب ماحول دیا پھر جو ہے ہزاروں کی تدال میں جا کے جو ہے ہمیں کچھ انسولین کے ڈراپس ملے تو اس کے بعد ہم نے ایکسپریشن آپ جین دیکھا کہ دلچسپی کے جین کا کام جو ہے جو ڈی اے نے ہم نے بنایا ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے